بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ سیون کلاس اردو یقصہ قومی نساب دوزار بائیس کے مطابق پنجاب کرکولمنٹ ایکس بک بورٹ لہور کا ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا لاسٹ ویڈیو کے دن ہم نے بارش کا پہلا گترام کا عمل کیا تھا آج ہم محسن یہ پاکستان کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیجے پہلے لفاظ رکھا ہوئے ہے تسخیر جس کا معنی ہے فتح مقیم رہنا ورطہ حیرت حیرت زدہ ہونا حیران کن سالمیت حفاظت سلامتی عدم گیر نہ قابل نیکس مشکل لفاظ کے معنی ہے یہاں پہ لفاظ ہے اور نیکس اس کے معنی ہے محسن عسان کرنے والا پائندہ ہمیشہ رہنے والا نا قابل تسخیر جسے فتح نہ کیا جا سکے ابتدا شروع مقیم رہنا میاناس مشہور قابل فقر جنون میں سوارانہ حب الوطنی وطن سے محبت عزری دشمن پرانا مخالف تہذیب کاری تباہ کن کام طور پور عالمی دباؤ دنیا کے تمام ممالکی مخالفت تاریخ رکم کرنا اہم کام کرنا اساس اہم چیزیں قیمتی سامان خوابہ چہنے والے خواہش مند ادن توازن گیر متوازن توازن نہ ہونا ازازات انہامات الویدہ خدا سوگوار گمزدہ مادری زبان نسری زبان ابائی زبان قیام قائم ہونا حجرت ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا لگ بگ تقریبا شمولیت شامل ہونا کلیل مقتصر لگن شوگ بے پنا عقیدہ بہت زیادہ حترام دفعہ حفاظت ایک آنکھ بانا اچھا نہ لگنا سالمیت سلامتی امانگو امیدو باور کروانا یاد لانا جارہیت لڑنا جگرنا فراموش بلانا کلاسہ لکھا ہے ڈاکٹر عبدالقیدیر خان ہمارے محسن ہے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور پاکستان کو دنیا میں نقابل تسخیر بنا دیا آپ یکم اپریل انیس سو بتیس کو بوپال میں پیدا ہوئے اردو آپ کی مادری زبان تھی کہ میں پاکستان کے بعد آپ اور آپ کا خاندان حجرت کر کے پاکستان آ گیا آپ نے مگر بھی برلن جرمنی کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہائی لینڈ نیدر لینڈ اور بیلجیم کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی آپ تکیمہ پندرہ برس یورپ میں مقیم رہے آپ نے ہائی لینڈ سے ماسٹر آف سائنس اور بیلجیم سے انجینئرنگ میں ڈاکٹریت کی ڈگری حاصل کی آپ نے انیس سو چیتر میں وزیراعظم پاکستان کے دعوت پر ملک کے ایٹمی پروگرامز انجینئرنگ ریسٹرٹی ریبارٹی میں شمولیت اختیار کی ڈاکٹر دلکیدیر خان نے ایک ماہ ناوہ سائنس دان تھے آپ نے آٹھ سال کی مدد میں ایٹمی پلانٹ نسب کر لیا انہوں نے اپنے وطن کو ایٹمی طاقت بنا کر دم لیا آپ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے تھے مئی انیس سو اٹھانوے کو بھارت نے ایٹمی دمکہ کر کے پاکستان کی سالمیت کے لئے خطرے کا سنگل دے دیا دشمن کو جواب دینے کا دباؤ باہراتہ بے رہاکر پاکستان نے اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو بھارت کے مقابلے میں کامیار بیٹھ بھی تجربات کر کے پاکستان کے وام کے طرف سے تحریک حکم کر دی یہ تجربات ملوچستان کی زیلت چاگی کے پہاروں میں کیے گئے اس باقے کی یاد میں ہر سال اٹھائیس مئی کو یومی تکبیر بنائے جاتا ہے سعودی وزیراعظم نے ڈاکٹر دلکدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا پاکستان کے اداروں نے دنیا کی مخالفت پر یہ بات باور پر ہی کہ ہم ایک ازاد قوم ہیں ان اقدامات کی حسلے میں سرکاری ازاد ذات حلال امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازہ گیا ڈاکٹر دلکدیر خان دس اکتوبر دوزار اکیس کو اس دارفانی کو الویتا کہے گے ان کی نوازہ جناتہ فیصل مدیس سلام آباد میں تاکی گئی اللہ تعالی انہیں جنرد الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے زندہ قومی اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے ہم بھی ڈاکٹر دلکدیر خان کی ان ختمات کو کبھی فراموش نہیں کرے گے میرے پاس ایک سوالات کے مقصی جواب بات ہے ڈاکٹر عبدالکدیر خان کب اور کہا پیدا ہوئے عبدالکدیر خان یکم اپریل انیس سو چونتیس کو بوپال میں پیدا ہوئے ڈاکٹر عبدالکدیر خان نے پاکستان کے دفاع میں کیا کردار ادا کیا ڈاکٹر عبدالکدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں قلیدی کردار ادا کیا اور پاکستان کو دنیا کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا ڈاکٹر عبدالکدیر خان کے نام سے کونسی لیبارٹری منصوب ہے ڈاکٹر عبدالکدیر خان کے نام سے ڈاکٹر ایک او خان ریسرٹ ریپارٹری منصوب ہے ڈاکٹر اب دلکدیر کھان کے دل میں کس چیز کا سودہ سمایہ واتھا ڈاکٹر اب دلکدیر کھان کے دل میں ایک ہی گئی تھی اور سر میں ایک سودہ سمایہ واتھا کہ وطن عزیز کو ایسی طاقت مل کر ناکابلہ تسخیر بناتا ہے پاکستان نے کس سالوں کا ایٹمیت باکے کی ہے پاکستان نے اٹھائیس مہی انیس سو اٹھانوے کو باہیت کے مقابلے میں کامیاب ایٹمیت تجربات کر کے تاریخ رقم کر دی یہ تجربات بلوچستان کے زلط چاگی کے پہاری لاکھوں میں کی ہے کہ یومی تکبیر کا بنائی جاتا ہے اٹھائیس مہی کو ہر سال یومی تکبیر کے طور پر بنائی جاتا ہے ناکسی درد زیادہ سوالات کے مفاصلہ اپنا جواب دین ہے پاکستان کے لیے ایٹمی طاقت حصل کرنا کیوں ضروری تھا ایک مہی انیس سو اٹھانوے کو بھارت نے ایٹمی دماغے کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک مستقل خطرے کی گھنٹی بجھا دی اس صورتحال میں پاکستان کو ایک نازو اگمور پر لاکھ رہا کیا تھا پاکستان کے عوام کی طرف سے دشمن کے جواب میں دماغے کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا جبکہ دماغہ نہ کرنے کے لیے عالم دباؤ بھی شدید سے شدید تار ہوتا جا رہا تھا بالاخر پاکستان نے عوامی منگو کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا اور اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو بھارت کے مقابل میں کامیاب ایٹمی تجربات کر کے تاریخ رقم کر دی یہ تجربات بلوتیسان کے زیلت چاگی کے پہاری علاقوں میں کیسے کیے گئے اس موقع پر ڈاکٹر دورکی درخان نے ملک دور سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنا پیگامی لفاظ میں پیش کیا ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے کسی ملک کے لئے دفاعی طور پر مضبوط ہونا کی ضروری ہے کسی ملک کے لئے دفاعی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ملک پر مخالف قوتوں کے طرف سے حملے نہ ہو کوئی ملک کو کمزور سمجھ کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے در زیر الفاظ کو جملہ میں اس طرح استعمال کرے کہ ان کے مانی واضح ہوتا ہے شخصیت ڈاکٹر بدلکدری خان دنیا کی اہم شخصیت میں سے ایک ہے عظمت ہم ڈاکٹر بدلکدری خان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں ہجرت ہمارا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آیا کوششہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لئے کوششہ ہے رنگ لانا مہنے ضرور رنگ لاتی ہے مقیم ڈاکٹر بدلکدری خان پندلہ سال یورپ میں مقیم رہے گٹن ہمارا ملک گٹن دوڑ سے گزر رہا ہے ڈاکٹر بدلکدری خان پیدا ہوئے بوپال میں آپ کے خاندان کو اردو عدب سے تھا گہرہ شغف آپ یورپ میں مقیم رہے لگ بگ دس سال ڈاکٹر بدلکدری خان نے کیمیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی بیلجیم سے ریسرچ ریبارٹری کا نام بدلگا رکھ دیا گیا ایکیو خان ریسرچ ریبارٹری بارتری ایٹمی دماکے کی ہے ایک مئی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے ایٹمی دماکے کیے اٹھائیس جون اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو آپشن ایمبر جو اے ہے وہ دروس جواب ہے نیکسے جی ارعاب لگا کر اپنے دروس تلفز وعدہ کرنا ہے برعکس یا پہ برعکس لکھا ہوئے ہے توقع تقدردد التجاہ حکارت حمایت حادثہ نیکسے درد زیل بارت میں تشبیحات اور استعارے بہچان کر لگ لگ لکھے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں میلہ چاند کی طرح خوبصورت اور شیر کی طرح بہادر ہے وہ شہد کی طرح مٹھے لہجے میں بات کرتا ہے مگر دریری میں وہ شیر ہے بالکل شیر تشبیحہ جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے چاند کی طرح خوبصورت شیر کی طرح بہادر شہد کی طرح مٹھا جملہ جو لکھا ہوئے ہے میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے ہمارے فوجی شیر کی طرح بہادر ہے میرا استاد کا لہجہ شہد کی طرح میٹا ہے اس طرح آرہا ہے دلیر میں شیر ہے جملہ ہے عزیز بٹی شہید دلیری میں شیر تھا بلکل شیر سابقہ اور لاحقہ سابقہ کیا آتا ہے حروف یا حرب کا وہ مجموعہ جو کسی بامینی حرب کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بانجھا ہے سابقہ کہلاتا ہے اور جو بعد میں لگے اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں یہاں پہ سابقہ دیا گیا ہے نہ دان نہ لائق با دب با تمیز بے کار بے زار ان پر ان دیکھا ہم ہم عمر ہم راز لاکے دیا ہوئے بان مہربان میز بان دان گل دان نمک دان گار خدمت گار خطاب گار دار پہرے دار چونکی دار گر کاری گر جادو گر ناکس میں رہ پاس محابرے لکھے ہوئے اپنے جملے اس کے بنانے ہیں اب اب ہونا اپنے ریاضی کے نمبر دے کر نصر شرم کے مارے اب اب ہو گیا آگ بگولہ ہونا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ بگولہ نہیں ہونا چاہیے امید بارانا فصلوں کی پیداوار دے کر کسان کی امید بار رہی اکتا جانا ایک ہی کام کر کے کسان کو اکتا جاتا ہے بے پرکی ارانا اسلام ہر وقت بے پرکی اراتا رہتا ہے بات کا بدنگر بنانا آمنہ نے چھوٹی سی بات کا بدنگر بنا لیا نیکس دیجی گلد فکر لکھے ہوئے آپ نے سے درست بتانے ہیں آج شب برات کی رات ہے آج شب برات ہے اس نے مجھ کو پوچھا ہے اس نے مجھ سے پوچھا ہے اس کی کلم ٹوٹ گئی اس کا کلم ٹوٹ گیا در حقیقت میں آپ سچے ہیں در حقیقت آپ سچے ہیں بارش پرس رہی ہے بارش ہو رہی ہے متجدر پیراگراب کی اپنے تلخیص کرنی ہے پیراگراب دیا گیا ہے حق کے راستے پر چلنا کسی پہار پر چڑھنے کی طرح ہوتا ہے ہر قدم اٹھانے کے لیے بہت حیمت کرنے بہت جانگانے اور بہت پرتیسی ازمائش سے گزرنے کی ہے جبکہ باطل کا رسہ کسی پہار سے اترنے جیسا ہوتا ہے یعنی آپ ایک قدم اٹھائے تو دوسرا ضرورت اقدام خود سے اٹھتا جاتا ہے آپ اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں دونوں رستوں پر چلنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کی زندگی دو چار اور تیسرا قدم آگے اور دو چار قدم پیچھے ہونے میں ہی سرف ہو جاتی ہے یوں نہ تو اس کا سفر تیہ ہو پاتا ہے اور نہ ہی وہ منزل پر پہنچ پاتا ہے یعنی نہ خدا ہی ملا نہ وسالج سنم نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے دل میں ہمارے یہ رنجی عالم نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے یہاں پہ تلخیزی ہویا حق کے راستے پر چلنا دشوار گزار اور ازمائشوں سے پر ہوتا ہے جبکہ باطل کا راستہ آسان ہوتا ہے ایک ہی وقت میں دونوں راستہ پر نہیں چلا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے نہ تو سفر تیہ ہوتا ہے اور نہ منزل ملتی ہے انسان ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا نیکس سوچے اور بتائیں پہلا سوال ہے ڈاکٹر عبدالدین خان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالدین خان ایک محبے وطن سائنس دان تھے آپ نے ملک کے دفعہ کے لئے ایٹم بم بنایا یوم تکبیر کابر کیوں منا جاتا ہے یوم تکبیر 28 مہی کو منا جاتا ہے کیونکہ اس دن پاکستان نے کامیاب ایٹمی تمہکے کیے خیرے اور بتائیں پاکستان کی سلامتی کب خطرے سے دو چار ہوئی بھارت نے ایک مہی انیس سو اٹھانوے کو ایٹمی تجربات کر کے پاکستان کی سالمت کو خطرے میں ڈال دیا پاکستان کے کسی اور سائنس دان کا نام بتائے ڈاکٹر عبدالسلام جیسے میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمٹ لازمی کیجئے گا میتر ایکس ویڈیو میں تاب تک جزا تالہ حافظ